لیکن سب سے پہلے بات بڑے بیان کی چیئے میں تحریک انصاف عمران خان کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ سامنے آیا ہے ویڈیو خطاب کے دوران عمران خان نے صاف کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمیشنر جانب دار شخص ہے ہمیں اور قوم کو اس پر بھروسہ نہیں یہ ایک پارٹی سے جڑے ہیں اگر عام انتخابات بھی انسی طرح کروانے ہیں تو صرف تباہی ہوگی زمنی الیکشن میں انہوں نے دھاندلی کا پورا طریقہ استعمال کیا پوری کوشش کی کہ کسی طرح نون لیگ کو جتوائے جائے سرکاری مشنوری کا استعمال ہوا پولیس افسران کو پارٹی بنایا گیا ایک ایک پولیس آفیسر کا نام زبانی یاد ہے جو نون لیگ کا کارکن بنا رہا ہے میڈیا کا ایک گروپ بھی ان کے ساتھ ملا رہا ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پنجاب کے زمنی انتخابات میں ہم نے فتح سمیٹھی کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک بائیسٹ آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کی آگے الیکشن کروانا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران پڑے گا کم نہیں ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کیا ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسر تو میں آج داد دوں گا اس کے باوجود کہ ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کیا ہمیں ایک ایک یاد لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو آف سوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانت داری کی ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور وہ میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے کیسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا راز رائحق پہ سچ پہ